بھر امان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے تمام بریکس کے بعد اور اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اپنے گیس کو جو ڈیوز کر رہا ہوں گی مولانا سید فیزان رضا نقوی صاحب نے ہمیں دجوائن کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ آغاز صاحب ماشاءاللہ پچھلے دو دنوں سے متواتر آپ کے ساتھ ایام فاطمیہ کے حوالے سے پیغام اہل بیت آپ ہم تک پہنچانے کی کوشش کرنے پر بردگار آپ کو سلامت رکھیں آپ کی توفیقات میں اور مزید اضافہ کریں انشاءاللہ اسمہ گرامیہ بیوی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کل کچھ ادھورہ رہ گیا تھا ہم چاہ رہے تھے کہ انہی ناموں میں جس حد تک بھی ہم آج بھی کمپلیٹ کر سکیں کال لائنز بھی کھلیں اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی آرہ صاحب اعوذ باللہ السمین علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ الكریم وعالی الطیبین الطاہرین اب القوسم الرحمد ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کے مومنین اور مومنات کی خدمت میں تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں خصوصا اور علماء کرام مراجع اعزام اور بالخصوص صاحبِ اسر و جمعان اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اسمہِ گرامی شہزادیِ کونین فاطمہ ظہرہ بذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے کل جو ہے وہ بات صرف ابھی فاطمہ پر لفظِ فاطمہ پر جو ہے اسم مبارکِ فاطمہ پر پہنچی تھی اور وہیں پر سلسلہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ ابھی ہم نے اسمہ کی تفصیل بتایتی کہ اسم اسلام کی نظر میں اسم کو صرف شناکت یا پہچان کے اعتبارتیں نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اخلاق میں اور انسان مصمہ کی ذات میں جو ہے اس کا اثر پایا جاتا ہے اور یہی نام جو ہے وہ قبر تک ہمارے ساتھ جاتا ہے اور نہ فقط قبر تک بلکہ روایات میں ہے کہ قیامت میں بھی جو ہے انسان کو اسی نام سے پکارا جائے گا تو لہٰذا یہ ہماری اور نام کا اثر صرف یہ نہیں کہ اس کی ذات پر ہوتا ہے بلکہ وہ نام اگر اچھا نام ہیں اہلِ بیت کے اسماع میں سے ہے تو جو نام روایات ہمارے پاس بہت ہیں کہ اگر یہ نام کسی گھر میں ہو محمد یا علی تو اس کے برائقات ہوتے ہیں اس کے برائقات ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے زیادہ تر تین آپشنز جو ہے دیئے گا ہے کہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے نام وہ عبدیت سے متعلق رکھے کیوں تاکہ اپنے آپ کو سب سے جو عظیم ذات ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے تو اسی طرح عبداللہ نام یا جس سے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ جہاں سے عبدیت ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح یہ عبدالرحیم رحیم کا بندہ تو جہاں عبدیت ہو رہی ہو تو وہاں پہلا رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد سلسلہ انبیاء اور جو ہے وہ آئیمہ علیہ السلام کا آتا ہے اور آئیمہ علیہ السلام میں بھی جیسا جیسا مرتبہ بلند ہوگا جیسے یعنی پہلے اللہ سے اور اللہ کے بعد پھر رسول رسول کے بعد مولا علیہ کا ناد پھر جناب فاطمہ ظہرہ اور پھر اسی طریقے سے سلسلہ تو جیسے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بلندی سے جو ہے وہ جائے نہ کہ اس طریقے کے نام جو آج کل چلتے ہیں لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب نام جو مجھے یہاں سے کہنے میں بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ نام جو آج کل بہرحال لیے جاتے ہیں گڑو پپو نا جانے کیا کیا تو جس کا کوئی اثر نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے جس کا کوئی وہ نہیں ہے تو اس طریقے کے معنی سے ہمیں چاہیے کہ ہم پرحیس کریں بہرحال ہم تاکہ وقت کم رہتا ہے اچھا ایک کل جو سوال کیا تھا تو ایک خاتون تھیں بہرحال کوئی جناب تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ فروہ اور وحیدہ دو معنی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ معنی بھی وحیدہ کے معنی میں نے کل عرض کیے تھے منفرد جس کے معنی منفرد کے ہوتے ہیں ایک کے ہوتے ہیں اور فروہ کے معنی جو ہوتے ہیں اگر وہ سننے ہو بات تو بہرحال بات پہنچ جائے فروہ جو ہے وہ سروت اور دولت کے معنی میں آتا ہے تو نام یہ بھی اچھا ہے اور بہرحال امام باقر علیہ السلام اور کی زوجہ مبارکہ اور امام صادق علیہ السلام کے والدہ گرامی کا نام جو ہے وہ ملتا ہے ام فروہ تو بہرحال نام مبارک ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اسمہ گرامی تاکہ شہزادی کے یہ سلسلہ جو اسمہ ہیں آج مکمل ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ ہو جائے امام قالا امام صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تسعط اسمہ منداللہ عزوجل فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ کے نو نام جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہیں یہ تو بہت سے نام ہیں لیکن نو نام وہ ہیں کہ جو اللہ جیسے کہ خدا کے سو نام یا ایک ہزار نام جو شہن کبیر میں ہیں اور خود امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت ہے شیخ کلینی میں کہ اللہ کے نام کو محدود نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جیسے اس کی ذات لا محدود ہے اسی طریقے سے اس کے اسمہ بھی لا محدود ہیں لا ان کو احسان نہیں کیا جا سکتا اور اسی لیے اسمہ توصیفی ہیں اسی طرح یہ کہ سے اہل بیعت علیہ السلام کے جو اسمہ ہیں وہ ایک الک بات ہے لیکن اس کے ساتھ جو اسمہ توصیفی ہیں ان کو ان کی تعداد کو مؤید نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اہل بیعت کے فضائل کو مؤید نہیں کیا جا سکتا کہ اہل بیعت کی عظمت کیا ہے اہل بیعت کی فضیلت کیا ہے اسی اعتبار سے جو ہے وہ ان کے اسمہ ہیں تو یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور امام صادق علیہ السلام کے علاوہ امام حسان علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے لیکن تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہے وہاں امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ شہزادی کے نو نام ہیں اس کے بعد پھر اسمہ کو گنایا گنایا گنانا شروع کیا لیکن امام حسان علیہ السلام سے جو روایت ہے وہ سیم لفظے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اسمہ کا ذکر تمام کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں سن مقال پھر امام نے فرمایا اتدرونائی شہن تفسیر فاطمہ کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے دیکھیں نام امام حسین نے یہ پوری روایت کو ذکر کیا ہے کہ میری والدہ کے نو نام ہیں جیسے کہ امام صادق نے فرمایا کہ نو نام ہیں لیکن ان اسمہ میں خصوصیت صرف فاطمہ زہرہ کے بارے میں کہی ورنہ امام اور بھی پوچھ سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کہ زہرہ کا کیا ہے زکیہ کا کیا وہ ہے مرتبہ ہے لیکن کیا آپ فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فردند رسول آپ بتائیے فوتمت انشر یعنی جس کو ہر شر سے بچا دیا گیا ہو جس کو ہر گناہ سے دور کر دیا گیا ہو جس کو ہر برائیوں سے دور کر دیا گیا ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں اس لیے کہ فطمہ میں نے ارز کیا تھا فطمہ کے معنی بچانا کے ہوتے ہیں الگ کر دیانے کے ہوتے ہیں اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی یہ روایت موجود ہے اور یہ امام شہزادی کا فاطمہ جو ہے وہ آئیمہ علیہ السلام کے یہاں خصوصیت کا حامل ہے اسما تو سب ہے لیکن جتنی خصوصیت فاطمہ کو ہے وہ کسی اسم کو یہ فضیلت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ادعیہ جو ہیں یا خوش شہزادی نے جب فضا کا خطبہ دیا ہے تو کہا ہے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ خود لفظ فاطمہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے لفظ اللہ میں وہ خصوصیت اسما بہت ہیں لیکن اللہ میں جو خصوصیت ہے وہ کسی اور اسما میں نہیں ہے وہی خصوصیت اسم فاطمہ میں ہے وہ کسی اسم میں نہیں ہے تو اس کے اور روایات میں ظاہر ہے کہ جب ظاہر خصوصیت ہیں تو روایات بہت زیادہ ہیں کہ جہاں پر بتایا گیا ہے کہ شہزادی الگ الگ ہر ہر امام سے امام رضا سے امام پانچویں امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام مختلف آئمہ سے جو ہم تک روایات پہنچی ہیں کہ لفظ فاطمہ کے معنی کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک معنی بتایا ہے فوطمت من الشر جس کو ہر برائی سے الگ کر دیا گیا ہو یہ ایک معنی ہے اور امام خود رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے کل روایت پیش کی تھی کہ سمیت انما سمیت ابنت فاطمہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے کیوں لئن اللہ فاطمہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بچایا وفاطمہ من احبہ اور اس کو بچایا کہ جو فاطمہ سے محبت رکھتا ہے منعنا جہنم سے تو جو جہنم سے بچنے والی اور جہنم سے بچانے والی ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں لہذا یہ دوسرا جو ہے وہ معنی فاطمہ کے ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہے جب آپ ولادت ہوئی میں نے کل یہ روایت پیش کی تھی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے مورپہ امام باقر علیہ السلام اسے یہ روایت ہے کہ رسول نے آپ کا نام پر وحی الہی کے مطابع وہ فاطمہ قرار پایا اور پھر اس کے بعد یہ روایت وہ فتمتکا بالعلم اللہ نے علم اتنا دیا کہ ان کو جہالت سے الگ کر دیا گیا اور فتمتکا بالتحارہ تحارت کے ذریعے سے نجاستوں سے دور کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر امام میں باقر خود قسم کھا کر کہتے ہیں عالم مصاق میں عالم اروح میں عالم زر میں پروردگار عالم نے ان کو علم لدنی سے سرفراز فرمایا اور ان کو وہ تحارتیں دیں جس کی زمانت جو ہے وہ آئے تطہیر موجود ہے اور پھر اس کے بعد میں مختصرا ارد کر رہا ہوں ورنہ یہ جاہر تفصیلات بہت ہیں ورنہ ہم آگے نہیں بہت پائیں گے تو اس لئے میں مختصرا ارد کرنا چاہ رہا ہوں اچھا اب یہی وجہ ہے کہ شہزادی کا جو مرتبہ ہے اور خاص طور سے جس معنی پر زیادہ ترکیز دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ شہزادی کو اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے بچائے یہ زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئیمہ نے مختلف آئیمہ سے یہ روایت ہے اور وہ روایت ہمارے سامنے بحرالانوار میں ذکر ہے کہ جب روزہ محشر ہوگا اور کچھ افراد ہر جو مومن ہوگا اس کی جبین پر اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ مومن ہے اور جو غیر مومن ہوگا اس کی پیشانی پر آثار ظاہر ہو جائیں گے تو شہزادی جو ہیں فاطمہ ظاہر صلوات اللہ علیہہ باب جہنم پر کھڑی ہوں گی دروازے جہنم پر کھڑی ہوں گی آپ اور جیسے ہی لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ایک طرف ہوں گے اور کچھ افراد ہوئے ہوں گے جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ایک مرتبہ شہزادی دیکھیں گے کیونکہ ان کی پیشانی پر محیب لکھا ہوا ہے ہمارے چاہنے والے لکھے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی بارگاہ ہے رب العزت میں ارد کریں گی پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے سمیتہ فاطمہ تو نے مجھ کو میرا نام فاطمہ رکھا ہے پروردگار اور تیرا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا یا میری ضروریت سے محبت کرے گا اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا اب اس کے بعد آواز قدرت آئے گی اور شہزادی کہیں گی پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے اس لیے کہ تو وعدے کی مخالفت نہیں کر سکتا لا تخلف تو وعدے کا مخالفت نہیں کر سکتا اور میرا نام فاطمہ ہے تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ یقینا میں میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا اور یقینا میں اپنے وعدے میں سچا ہوں یقینا تمہارے چاہنے والے جنت میں جائیں گے لیکن یہ میں نے یہاں پر ان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اہل محشر تمہارے مرتبے کو سمجھیں اہل محشر میں انبیاء و مرسلین روایت میں انبیاء و مرسلین اور اہل محشر سب کے سب جو ہیں وہ فاطمہ کی منزلت کو سمجھیں فاطمہ کا وقار کو سمجھیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو گناہوں کی بنیاد پر مستحق ہیں اس بات کے کہ جہنم کی طرف جائے لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے تاکہ روز قیامت اہل محشر فاطمہ کی منزلت کا اندازہ ہو سکے پھر اس کے بعد پروردگار فرمائے گا شہزادی کہ تمہارے محب جو ہیں وہ ان کو جنت کی طرف لے جائیے لہٰذا جو فاطمہ کا اور یقین جانی ہے یہ اتنی روایت ہے جو روز محشر شہزادی کا مقام و مرتبہ ہے وہ بہت تاجب خیز ہے یعنی روایات متعدد روایات ہیں اور مرتبہ کیا اچھ وقت ہو کہ ہم اس چیز کو بیان کر سکیں کہ روز قیامت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا پروردگار نے کیا احتمام ان کے لیے خصوصی روز قیامت میں کیا ہے اور آخری بات میں شہزادی کے فاطمہ کے حوالے سے علف کرنا ہوں لفظ فاطمہ کے حوالے سے پھر اس کے بعد آگے بلوں گا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے امام فرماتے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا اس لیے کہ مخلوق کو الگ کر دیا گیا ہے جدا کر دیا گیا ہے ان کی معرفت حقیقی کو جاننے سے یعنی ممکن نہیں ہے کہ کائنات مل کر وہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ کی معرفت کو حاصل کریں تو وہ در کر سکیں ممکن نہیں ہے فتمو ان معرفتہ یعنی معرفت سے ان کو الگ کر دیا گیا ممکن نہیں ہے کہ شہزادی کی وہ معرفت حقیقی کو کوئی انسان در کر سکے تو لہٰذا لفظ فاطمہ اب اسی لیے کتاب ہے کہ عالم دین علماء کرام نے بہت سی متعدد کتابیں لکھی ہیں شہزادی کی حوالے سے تو ساری فضیلتیں لکھنے کے بعد یہ جملہ لکھتے ہیں مگر فاطمہ فاطمہ ہے کیا بات فاطمہ فاطمہ ہے کیا مطلب یعنی فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا فاطمہ کی سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے تو لہٰذا یہ اسم ہے وہ بہت مبارک ہے اور بہت تاثیر گزار ہے اچھا دوسرا جو لفظ اسم ہے وہ ہے صدیقہ ہم صدیقہ پہ بحث کرنا چاہیں گے صدیقہ صدق کے معنی جو ہیں وہ سچائی کے ہوتے ہیں سچ بولنا اور کذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو جب جیسے اسم فائل جیسے ظلم ایک روڈ ورڈ ہے اور ظالم ظلم کرنے والا اسی طرح سے صدق سچا صادق سچ بولنے والا عام طور سے دیکھئے قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے کونو ما السادقین یا ایواللہزین آمنوا تقلہ وکونو ما السادقین معاشرے میں قرآن میں صدق صادق ہونا اور معاشرے میں ہمارے درمیان صادق ہونے میں بہت زمین آسوان کا فرق ہے ہم جو عام طور سے صادق کہتے ہیں جیسے کسی انسان کو ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اخبار یا کوئی بات یا کوئی چیز ہمارے سامنے نقل کرتا ہے بتاتا ہے کہ فلا یہ واقعہ ہوا ہم نے سن لیا اور پھر نتیجے میں دیکھا نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا جو بات ہوئی ہے تو ہم نے متعدد بار اس چیز کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ وہ انسان سچا ہے ہم نے اس کی سچائی کا فیصل جبکہ لفظ صادق جو ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ابھی ہم اس کو صادق الخبر کہہ سکتے ہیں کہ خبر دینے کے اعتبار سے سچا ہے یہ ممکن ہے کہ ایک انسان خبر صحیح دیتا ہو لیکن پورے اس کی زبان صادق ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زبان کے حوالے سے دوسرے اقوال میں غلطیاں کرتا ہو لیکن فرض کیجئے نہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اخبار بھی ہمیشہ جب بھی کوئی خبر دیتا وہ بھی نیوز بھی صحیح دیتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی زندگی میں عام طور سے کبھی غلطی ہوتی نہیں ہے تب بھی ہم اس کو صادق اب بھی نہیں کہہ سکتے تاجب ہے ہم اسے صادق اب بھی نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ صادق علی اطلاق مطلق ہے ہم اس کو صادق القول کہہ سکتے ہیں کہ قول کے اعتبار سے یہ انسان سچا ہے کیا بات ہے سبحانہ لیکن ہم اسے صادق نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو صادق القول کہہ سکتے ہیں کہ قول کے اعتبار سے سچا ہے اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ انسان قول کے اعتبار سے ہمیشہ سچا سچ بولتا ہو ہمیشہ جو ہے وہ سچائی سے کام لیتا ہو لیکن اس کا کون ذمہ دار ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کا ساتھ نہ دیتا ہو اس کا عمل جو ہے وہ دلیل صداقت قول نہ بنتا ہو اس کے قول کی اور اس کے زبان کی صداقت پر دلیل نہ بن سکتا ہو ناظرانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ سچا وہ سچا ہمیشہ زبان کے اعتبار سے سچے ہیں لیکن عمل اعتبار سے سچے نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کو صادق نہیں کہہ سکتے صادقوں قول تو کہہ سکتے ہیں سچا ہے لہٰذا اب فرض کیجئے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ نہیں زبان کے اعتبار سے بھی سچا ہے عمل کے اعتبار سے بھی سچا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو صادق نہیں کہہ سکتے عجیب بات ہے اسی لیے جو ہے قرآن نے جو کہا کونو ماس صادقین یہ صادقین کا لفظ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے سچا یا عمل سے سچا یہ مقام عصمت ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے صادق اہل بیعت کے علاوہ کوئی ہو کونو ماس صادقین کا مطلب یہی ہے کہ صادقین اہل بیعت کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ ایک انسان پہلے تو یہی مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صادق القول ہو دوسری مشکل ہے کہ اگر صادق القول ہو تو صادق العمل نہیں ہوتا تیسری مشکل یہ ہے کہ فرد کیدی ہے کہ انسان صادق القول بھی ہے صادق العمل بھی ہے لیکن یہ کون ذمہ دار ہے کہ وہ صادق الفکر بھی ہے اس کے فکر افکار تواہمات اور وہ جو چیزیں سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہے مثلا فرض کیجئے میں نے کوئی عمل میں نہیں لے کا آیا یا بہرحال میں نے کہا ہی نہیں لیکن ذہن میں کوئی بات سوچی تو ہم اپنی سوچوں میں غلطی کرتے ہیں اپنی سوچوں میں غلطی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں علم میں لدنی نہیں ہیں ہمیں علم نہیں ہیں اور لہذا غلطیاں ہوتی ہیں لہذا تاکہ فکر میں بھی غلطی نہ ہو سکے ضروری ہے کہ ایک انسان علم ہو اور وہ علم جس میں غلطی نہ ہو وہ صرف علم لدنی ہے یہ میں پروردگار ہے یا وہ پروردگار جسا دا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق جو ہے وہ صرف معصوم ہو سکتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا کونو ماں صادقین تو لہذا اور صادق کا مبالغہ عربی میں مبالغہ ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں عالم جاننے والا علمہ بہت زیادہ جاننے والا ہم کہتے ہیں قاضی جھوٹا قذاب بہت زیادہ جھوٹا تو اسی طریقے سے صادق سچا صدیق بہت زیادہ سچا اسی کی جو ہے فیمیل مہنس ہے صدیقہ شہزادی کا نام صدیقہ ہے اور صدیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زبان کے اعتبار سے بھی سچی ہو عمل کے اعتبار سے بھی سچی ہو شکر و افکار کے اعتبار سے بھی صرف سچی نہ ہو بہت سچی ہو صدیقہ تاکہ ہم مبالغہ کا سیغہ استعمال کرسے لہذا یہ ایک معنی ہے اور دوسرے معنی صدیقہ کہ میں مختصر کر رہا ہوں میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ نام ہو دوسرے معنی صدیقہ کے جسے جناب مریم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید نے کہا امہ صدیقہ یہ لقب ہے جناب مریم صلوات اللہ علیہ کا قرآن نے جس کو استعمال کیا کہ مادر عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم جو ہیں وہ صدیقہ ہیں ان کی ماں صدیقہ تھی تو یہاں پر صدیقہ جو مفسرین نے لکھا کہ ایک صدیق کے معنی جو ہیں وہ تصدیق کرنے والے کی بھی ہوتے ہیں وہ تصدیق کرنے کیا مطلب یعنی جس طریقے سے پوریت نے جو ہے وہ تصدیق کی رسول کے آنے والا ایک رسول ہے جس کا نام محمد ہوگا جناب موسیٰ نے جناب عیسیٰ نے اسی طریقے سے انبیاء ماں سبق جو ہے وہ تصدیق کرتے رہے آنے والے نبی کی اور جب وہ اسی طریقے سے مولا کائنات علی ابن عبیب طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مصدق ہیں رسالت کے رسالت کی گواہی دینے والے تصدیق کرنا یعنی گواہی دینا یعنی اس کو ثابت کرنا تو لہٰذا جناب مریم کے لئے مفسرین نے لکھا کیونکہ آپ آیات الہیہ نشانی پروردگار کی تصدیق کرنے والے تھیں اور جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور خود جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے تھیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نبی ہے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور آپ نے کہا جو بروردگار کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ خاموش رہیں خود بتائیں گے انی عبداللہ و آتانے الكتاب پورا وہ واقعہ ہے تو لہٰذا آپ نے تصدیق کی اسی طریقے سے شہزادی صلوات اللہ علیہہ نے اپنے وجود کے ذریعے سے اپنے اقوال کے ذریعے سے اپنے کردار و سیرت کے ذریعے سے رسالت کی تصدیق فرمائی امامت کی تصدیق کرے اور کائنات کی سب سے پہلی مدافعہ ولایت جو ہیں وہ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہہ ہیں لہٰذا آپ کا دوسرا نام صدیقہ ہے سبحان اللہ کیا کہنے اچھا یہاں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کیونکہ بی بی کی شہادت بھی ہے برسوں آپ جو نام بتا رہے ہیں صدیقہ اور جناب فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہہ صدیقہ اور بی بی کا اپنا قول بھی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی یعنی یہ موقع دیا گیا کہ بی بی کو مجبوراً یہ جملہ کہنا پڑا ہمیں پس ایک کالر نے دیکھتے وہ ہم سے سلام علیکم ٹی وی کا والیم بند کر کے ہم سے بات کیا کیجئے دیکھیں آپ کے لئے بھی ٹائم بہت یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے بھی کالیٹی ٹائم ہے تو اس کو یوٹیلائز صحیح معنیوں میں تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹی وی کا والیم بند کر کے ہم سے بات کیجئے تاکہ ہم آپ کی بات سن کر آگے آغا صاحب سے جواب تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ حالات ایسے پیدا کر دی گئے آغا صاحب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کہ بی بی اپنی صداقت کی گواہی خود بھی دے رہی ہے جن کا نام پروردگار نے صدیقہ رکھ کر یہ مہر لگا دی کہ یہ صرف سچ بولتی ہے لیکن حالات لوگوں نے ایسے پیدا کر دی کہ بی بی کو خود جھٹلایا گیا جھٹلایا گیا لیکن بی بی خود گواہی دے رہی ہے کہ میں سچ بولتی ہے چھوٹ نہیں بولتی اور شہزادی کی جب پسلیاں شکستہ ہوئیں تو آپ نے یہ جملہ کہا ابنتو کا تکذب بابا آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا آپ دیکھیں یہ بہلا عجیب جملہ ہے ابنتو کا تکذب یعنی وہ شہزادی کی جس کی اتنی عظمت ہو اس کو جھٹلایا جا یہ بلی عجیب بات ہے اور خدبہ فدق میں شہزادی نے اس بات کو کہا ہے یعنی جب خدا کی حمد کی ہے رسول کی حمد فرمائی ہے تو پھر آپ نے یہ جملہ کہا ہے میں نے یہ اس کو نوٹ کیا ایلم انی فاطمہ جان لو کہ میں ایوہ الناس اے لوگو جان لو اننی فاطمہ میں فاطمہ ہوں پھر فرمایا وابی محمد صلی اللہ علیہ وآبی محمد ہے اور میرا بابا جو ہے وہ محمد ہے اور پھر فرماتی ہے اقول او او دن و آبدا میں ہمیشہ صحیح کہتی ہوں لا قولو ما قولو غلطا میں نے جو کہا ہے وہ کبھی غلط نہیں کہا ہے ولا افلو ما افلو شتتا میں نے جو کچھ کیا ہے کبھی غلط نہیں کیا ہے تو شہزادی نے خود بے فدق کا یہ جملے ہے تو شہزادی نے خود اس بات کو کہا ہے لیکن بارحال وہ حالات تھے اور یہ اپنے آپ میں ایک خود موضوع ہے کہ وہ کون سے اسباب ہو سکتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہمارے سامنے آئی اور فدق کا پورا واقعہ بارحال وہ ایک الگ موضوع ہے اس میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو عرد کیا جائے گا تیسری چیز جو ہے وہ ہے المبارکہ آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ مبارکہ ہے مبارکہ برکت جو ہے وہ اللغوی اعتبار سے اگر ہم لغت کی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے معنی جو ہوتے ہیں ذاتی کے ہوتے ہیں کسی چیز میں سعادت یا ذیادتی کے معنی میں ہوتے ہیں تو شہزادی کو کا یہ لقب کیوں قرار پایا یہ بڑا عجیب جو ہے وہ ہے المبارکہ برکت جو ہے شہزادی کو مبارکہ اس لیے کہا گیا کہ یوں تو شہزادی کا پورا وجود اپنے آپ میں ایک برکت ہے شہزادی کا آفائے شہزادی کی سیرت شہزادی کا پورا وجود اپنے آپ میں ایک برکتیں لئے ہوئے ہیں لیکن جو سب سے عظیم شہزادی کو برکت قرار دیا گیا وہ اس اعتبار سے قرار دیا اے رسول ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا دیکھیں عربی زبان میں ایک ہوتا کسیر ایک ہوتا ہے اکثر ایک ہوتا ہے قوسر روڈ ور ایک ہے سب کا کسیر کا مطلب ہے زیادہ ہونا اور اکثر جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے جو مقابلے میں آتا میں نے کہا کہ یہ چیز اس سے زیادہ ہے اکثر من حاضر یہ چیز اس سے زیادہ ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے قوسر یعنی بہت زیادہ جس کی کوئی سرحد نہ ہو تو اسی لئے جو آپ لغت میں دیکھیں تو اسے کہتے ہیں خیل کسیر خیل کسیر یعنی بہت زیادہ خیر تو کہا انا آتا انا کل کوسر میں نے آپ کو قوسر عطا کیا تو قوسر عطا کیا تو قوسر یعنی خیل کسیر عطا کیا اب شہزادی کی سب سے عظیم برکت اس معنی ہے تو برکت پورا وجود میں نے عرض کیا تو برکت ہے لیکن سب سے عظیم برکت یہ ہے کہ پروردگار نے ہر نبی کی نسل کو اس کے صلو سے پیدا کیا لیکن شہزادی کی جناب رسول قدس اللہ علیہ وسلم کی ضروریت کو جو ہے وہ نسل فاطمہ سے آپ نے پروردگار عالم نے جاری فرمایا تو لہٰذا اور شہزادی کی نسل کو جو ہے وہ اگرچہ آپ کے پانچ تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی اور ورحال واقعہ کربلا اور اس کا جو ہے وہ اہل سنت حضرات کی سب سے بڑی تفسیر تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے جب کوسر کی تفسیر کرنا شروع کیے تو تیسرے قول میں وہ کہتے ہیں کہ تیسرے قول وہ اولاد ہو اس سے مراد اولاد ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت جو سورے کا آخری آیت ہے اِنَّا شَانِيَكَهُوَلْ اَبْتَرْ کہ تمہارا جو ہے دشمن وہ اپتر ہے یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ کوسر سے مراد جو ہے وہ اولاد ہے آیت کا قرینہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ اپتر ہے وہ مقتون نسل ہے وہ بریدہ نسل ہے تو اس کا قرینہ بتا رہا ہے کہ اس سے کوسر سے مراد جو ہے وہ شہزادی کی ذات ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں فخر الدین رازی امام المشققین اور یعنی علماء میں میں نے آرز کیا کہ اہل سنت والجماعت میں اس سے بہتر تفسیر نہیں ہیں جن کو امام المشققین کہا جاتا ہے اور بہت فلسفی ہر اعتبار سے مکمل علم کے حوالے سے لیکن درحال وہ خود ہی اس بات کو اس بات کو مانتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد رسول ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہی وجہ ہے اسی آیت کا تغسل کی وجہ ہے کہ کم قتلہ من اہل بیعت یہ ان کے جملے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیعت علیہ السلام میں قتل کر دیا گئے اولاد فاطمہ کو مسلسل قتل کیا گیا آپ بنی عمیہ کی تاریخ اٹھائیں بنی عباس کی تاریخ اٹھائیں یا بعد میں صلاح الدین ایوبی اور دوسرے افراد لوگ کی تاریخیں آپ اٹھائیے تو جتنے لوگوں کی آپ تاریخیں تو ہمارے خون سے جو ہے وہ قلع تعمیر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد وہ خود ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ اتنے قتل کرے جانے کے باوجود بھی آج دیکھئے کہ عالم ہر جگہ میں وہ موجود ہیں پورا عالم ان سے بھرا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں پورا عالم فخردی راجی کہتے ہیں کہ پورا عالم ان سے بھرا ہوا ہے اور بنی عمیہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے یہ ان کے جملے ہیں میرے جملے نہیں ہیں آپ تفسیر میں سورہ کوسر کی تفسیر میں آپ جا کر دیکھئے قول سالس کے زہت اور پھر اس کے بعد وہ مثال دیتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بھرے ہوئے ہیں ان میں وہ شخصیات موجود ہیں پھر نام لے کے کہتے ہیں جیسے باقر و صادق اس طریقے کی شخصیات موجود ہیں تو پروردگار عالم نے نسل فاطمہ میں وہ برکت اتاری ہے کہ یہ رسول کے لیے برکت بنی ہے کہ نسل رسول وہ شہزادی سے چلی ہے اس لیے آپ کو مبارکہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اتنے قلت کے ہونے کے باوجود بھی کسرت ہے سبحان اللہ کیا بات ہے قلت کے ہونے کے باوجود بھی کسرت ہے یہ موجزہ ہے اور اس کی مثال یہ برکت سے میں ایک مثال آپ کو دے رہتا ہوں وہ امام مولا کائنات علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھنے رہا مولا علی مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں بکریوں اور یہ جو ماز جو سے بولتے ہیں عربی میں اور شات کہتے ہیں بھیو وغیرہ یہ تو زبہ زادہ ہوتی ہیں اور اس کے باوجود زبہ بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی بزنس بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابل میں اس کے دیکھتے ہیں کہ کتے اور کتے کے عام طور سے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور بکریوں کے بہت کم ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دیکھنے میں پھر بھی بکریہ زیادہ ہیں جبکہ ان کو قتل بھی زیادہ کیا جاتا ہے یعنی زبہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے شریعت میں جائز ہے تو ان کو زبہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے اور ولادت بھی ان کے یہاں کم ہوتی ہے اور ان کی بیو شرہ بھی ہے کھتے کہ یہاں ولادت زیادہ ہے لیکن اس کے باودیت بھی ان میں کسرت نہیں ہے آخر اس کی دیکھنے میں وہ کم نظر آتے ہیں امام نے فرمایا حاضحی برکہ یہی تو برکت ہے برکت پروردگار یہی تو ہے کہ وہ قلت میں بھی کسرت رکھتے ہیں اور یہ کسرت میں بھی کلت رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرمایا جب صاحب نے پوچھا کہ ایسے اس کی وجہ کیا تو اس کا سبب تو وہاں امام نے یہ بتایا کیونکہ بکری کی اور ان جانوروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ رات میں صویرے سو جاتے ہیں اور صبح کو صویرے اٹھتے ہیں کتے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ پوری رات وہ جاکتا ہے لیکن جب رحمت برکت پروردگار کا وقت ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے تو لہٰذا اسی کا نام کسرت میں برکت ہونا قلت میں برکت ہونا کسرت ہونا یہ اولادیں اسی لیے مبارکا آپ کا اسم ہم گرامی ہیں چوتھا جو ہے وہ طاہرہ میں جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے وہ طاہرہ طاہرہ آپ کا لقب ہے اسم گرامی ہے شہزادی کا اور طاہرہ جو ہے وہ آپ کا اسم گرامی اس لیے طاہرہ توہرہ سے طاہرہ کے معنی وہ عام طرف پاک طاہرین اسی لیے کہتے ہیں پاک ہونا تو جو پاک اسی طاہر مذکر کے لیے اور طاہرہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد طاہرہ فاطمہ بنت محمد کو جو ہے وہ اللہ نے طاہرہ کا نام دیا ہے لِتَحَارَتِهَا مِنْ كُلِّ دَنْسِن اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہر نجاست سے پاک رکھا ہے وَتَحَارَتِهَا مِنْ كُلِّ رَفْسِن اور ہر جو ہے وہ گندگی سے ان کو پاک کیا ہے مَا رَا عَتْقَتْ يَوْمَنْ حُمْرَةٍ وَلَا نِفَاسَا یعنی شہزادی کا نجاست دو طریقے کی ہوتی ہے ظاہری اور باطنی تو پروردگار عالم نے ان کو دونوں نجاستوں کے ذریعے سے ظاہری نجاست جس میں ہر خاتم مبتلا ہوتی ہے شہزادی کو اس سے بھی مبارا رکھا گیا اسی لیے آپ کا لقب بطول ہے اور آپ کو جو کینا حساد یہ جو صفات رزیلہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں کفر و شرک اس طریقے اس سے بھی آپ کو پاک رکھا گیا لہٰذا آپ کا نام جو ہے وہ طاہرہ ہے دوسر اور پانچوہ جو ہے وہ زکیہ ہے زکیہ قدید ہے طاہرہ سے اسی لیے کہ زکاة ہم کہتے ہیں زکاة فی المال مال میں زکاة دینا اس کا کیا مطلب ہے یعنی مال کو پاک کرنا مال کو پاک کرنا اور اسی لیے قرآن مجید میں من افلاہ من زکاہ ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تسکیہ نفس کیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا تو شہزادی کا ایک لقب وہ زکیہ ہے اور زکیہ سے یہ خصوصی طور سے طاہرہ اور زکیہ میں ایک فرقیہ ہے کہ طاہرہ کا اطلاق ظاہر اور باطن سب پر ہوتا ہے زکیہ خصوصا نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نفس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ صفات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں کہ حساد تکبر غرور گھمنٹ یہ ریاکاری یہ سب انسان کے نفس کی ظاہری اعتبار سے نہیں انسان کے اندر نفس نٹا جاتے ہیں تو جو صفات رزیلہ سے نفسی اعتبار سے بھی پاک ہو اس کو شہزادی کہتے ہیں اس لیے آپ کو زکیہ کہا گیا خدا نے اس کی زمانت لیا رائے تطہیر اس پر گواہ ہے پھر اس کے بعد جو ہیں رازیہ والمرضیہ یہ دو نام میں ایک ساتھ آپ کو ذکر کر دینا چاہ رہا ہوں دو نام دیکھیں ایک ہے راویہ ایک ہے مرویہ ریزہ کے تین مرتبے ہوتے ہیں ریزہ کے تین مرتبے ہوتے ہیں کچھ افراد جیسے اللہ نے دیکھئے اور اس سے پہلے ریزہ سے پہلے تین مرتبے اور ہوتے ہیں میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ گفتو کو ختم کر دوں آپ کو یہ وقت کے اندر اللہ نے ظاہر ہے کسی کو دولت سے سر فراز فرمایا ہے کسی کو جو ہے وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے کوئی کسی چیز میں سب کا پروردگار نے اپنے اعتبار سے جس کو جو حقدار تھا وہ اس کو عطا کیا ہے اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اگر کسی کا امتحان کیمسٹری کے ذریعے سے لوں تو ظاہر ہے کتابیں بھی کیمسٹری کی دوں گا یہ تھوڑی ہے کہ مہت کی کتابیں اس کو دے دوں گا اور کیمسٹری جو ہے وہ کا امتحان لوں گا ایسا نہیں ہے تو اگر پروردگار کسی کے صبر کا امتحان لینا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے غربت میں دیکھے گا کیا بات اگر پروردگار کسی کی سخاوت کا امتحان لینا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے دولت دے کے آزمائے گا تو لہٰذا کیفیات جو ہیں وہ علاج علاج ہیں ہر انسان کے اس کے پیچھے مسئلہ تھے ہیں جو ایسا جس کا امتحان ہے بہرحال اب اس میں ہوتا یہ ہے اسے کہتے ہیں تقدیر ہم اسی لئے لعلت القدر کہتے ہیں رات قدر کی تقدیر کی رات اللہ نے سب کی تقدیر کو معین کیا اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک گروہ وہ ہے جو اس پر شکوہ کرتا ہے اس سے ہماری مطلب کہ پروردگار غریب میں ہی ہوں میرا پروسی یہ میرا وہ پروردگار میرے ہی پریشانی میرے ہی ساتھ تھی اس طریقے کے شکوے علیہ عزو بللہ زبان پر جاری ہوتے ہیں جو نہایت غلط ہے تو ایک افراد کچھ وہ ہیں کہ پروردگار جب ان کا امتحان لیتا ہے تو وہ شکوہ کرتے ہیں قرآن نے میرا پر وقت نہیں ہے منہ میں آیتوں کے ساتھ بیان کرتا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے دوسرے افراد وہ ہیں کہ جو شکوہ نہیں کرتے صبر کرتے ہیں لیکن شکر بھی نہیں کرتے لیکن شکر بھی نہیں کرتے وہ صرف صبر کرتے ہیں زبان پر کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسے کلمات جاری شکوہ کے کلمات جاری نہیں ہوتے لیکن صبر کرتے ہیں لیکن شکر نہیں کرتے صبر کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم جی رہے ہیں لیکن جو ہو رہا ٹھیک ہے پروردگار لیکن تیرا شکر ہے وہ نہیں ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو رہا ہوں تو مجھے شکر ہونا چاہیے کہ میں اس میں خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی نہیں ہے بس صبر ہے تیسری چیز یہ ہے کہ انسان صرف صبر نہ کرے بلکہ اس کے آگے جائے اور وہ خوش ہو اور شکریہ آدھا کرے کہ پروادگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس امتحان کے لائق سمجھا اور میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں تو لہٰذا انسان کو خوشی ہونی چاہیے اسی نہیں ہیں یہ پہلی منزل ہے رزا کی یہ رزا کی پہلی منزل ہے کہ ہم راضی ہوں اور اس کا شکریہ آدھا کریں اب میں دیکھئے آیت پڑھے تھے تھے انہیں دونوں اسم ہیں راضیہ اور مردیہ تو دونوں کو ایک ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا یا ایوہتن نفس المطمئین ارجائی الہ رب کی راضیتن مردیہ کیا بات ہے اب راضیتن مردیہ تو دیکھیں رزا کی جو پہلی صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم راضی ہیں پروردگار نے جس اس میں ہم کو گرفتار کیا ہے یعنی جیسا امتحان رہے ہم اس پر اس کا شکر آدھا کریں لیکن ہم اللہ کی طرف سے راضی ہیں یہ تو کنفرم ہے لیکن اللہ بھی ہم سے راضی ہے یہ دوسری منزل ہے یہ رزا کی دوسری منزل آگئی ہے یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید میں بہت سی جگہ موجود ہیں انسان مومن ہیں اللہ سے راضی ہے لیکن اللہ کہتا میں فضول خرچی کرنے والوں کو دوسر نہیں رکھتا تو جو انسان پہتا چلا مومن ہیں لیکن فضول خرچی ایک ایک غمی ہے تو اللہ اس کو دوسر نہیں رکھے گا تو اب کیفیت یہ ہو کہ اللہ بھی اس کو دوسر رکھے یہ ہے دوسری منزل ایک تیسری منزل اور جو آخری منزل ہے وہ صرف خاتم المرسلین کی منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ افعال انجان دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو لیکن ایک منزل وہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے سے یہ کہے کہ تم بتاؤ کہ میں کونسا تیرے لیے ہیں میرے بندے تیرے لیے میں وہ کروں تاکہ تُو راضی ہو جائے اس سے قرآن نے کہا فَصَوْفَ يُقْتِكَ رَبَّكَ فَتَرْوَا اللہ تُس کو وہ دے گا کہ تُو راضی ہو جائے رسول کے لیے تو اب شہزادی سے کیا راضیہ تو شہزادی راضیہ ہے یعنی کیا مطلب کہ پروردگار عالم نے جیسے بھی ان کا امتحان لیا چاہے وہ اولاد کے ذریعے سے لیا یا اپنی ذات کے ذریعے سے لیا یا شہر کے ذریعے سے لیا کہ اگر کسی کے شہر کو تکلیف ہو تو زوجہ کو تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کی اولاد کو تکلیف ہو تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کے باپ کو تکلیف ہو تو بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو جہاں ان سب کو تکلیف ہوں وہاں خود اپنے لیے بھی تو شہزادی نے ہر مرحلے پر خدا کا شکر ادا کیا اور یہ وعدہ لیا کہ میں پروردگار اور خدا کا شکر ادا کیا جب جب بھی پوچھا بھی ہے رسول نے کہ میری بیٹی تم کیسی ہو کہا خدا کا شکر ہے خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہے تو عزیز آنِ گرامی آپ ناظرینِ محترم آپ یہ اندازہ کیجئے کہ شہزادی ہر تقدیرِ الٰہی پر راضی رہیں اسی لئے آپ کا نام راضیہ رکھا گیا اور میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایک دوست سے راضی ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو کیا بات ہے خدا بھی ان سے راضی ہو اسی لئے یہ مرضیہ ہیں مرضیہ یعنی جس سے خدا راضی ہو کیا بات ہے جس سے خدا راضی ہو ہم نے یہ کہا ہے نا ایک ہوتا ہے ایک انسان ہے مثلا عالم ایک ہوتا ہے معلوم ایک ہے جاننے والا ایک ہے جس کو جانا جائے اسی طرح ایک ہے راضیہ ایک ہے مرضیہ راضیہ یعنی جو خود اللہ سے راضی ہو مرضیہ جس سے خدا راضی ہو تو جو اس مقام مرتبت پر پہنچے اس کو فاطمہ کہتے ہیں اور یہ دو اور ہیں میں تاکہ اس کو جلدی سے ختم کرتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کالرز کی سنیں گے جو اس کا کوئی سوال ہوگا اور پھر اس کے بعد آٹھوہ جو ہے وہ ہے محدثہ محدثہ تحدیث معنی گفتگو کرنے کی ہوتے ہیں پہلے یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابارحال روایات میں ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں یہ روایات آپ کی خدمت مارد کروں سوال یہ ہے کہ بعض علماء کہ یہاں علیہ السلام حضرات کے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ وحی صرف جو ہے وہ نبی پر کرتا ہے اس کے علاوہ تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا غیر نبی سے بھی گفتگو کر سکتا ہے تو ظاہر ہے جناب مریم کوئی نبی نہیں تھی لیکن پروردگان نے گفتگو کی جناب سارا نبی نہیں تھی لیکن پروردگان نے گفتگو کی تو ظاہر ہے جب ان خواتین سے پرورد گفتگو کی گئی تو جو فخر مریم ہوں جو فخر سارا ہوں ان سے پھر گفتگو کیسے نہیں ہوگی لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو محدثہ کہتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے تھے اور آپ سے گفتگو فرماتے تھے محدثہ یعنی جس سے گفتگو کی جائے اور محدثہ یعنی جو گفتگو کرنے والی ہو بعض علماء نے جو آر میں بحث کی ہے کہ یہ لفظ محدثہ ہے یا محدثہ ہے تو سوالادی کے نام محدثہ بھی ہے محدثہ بھی ہے لیکن کیا ہے یہاں پہ جو روایت میں ہیں جو اسمائند اللہ ہیں وہ ہے محدثہ زبر کے ساتھ زبر کے ساتھ محدثہ یعنی جس سے گفتگو کی جا رہی ہو اور محدثہ جو گفتگو کرنے والا ہو تو برحال روایات میں یہ بھی کہ شہدادی محدثہ تھی کیونکہ شہدادی بھی ان سے گفتگو کرتی تھی وہ شہدادی سے گفتگو کرتی تھی تو اب یہ ایک روایت میں محدث ہے کہ سلسلے سے عرض کر دوں جو امام نے امام سادق علیہ السلام سے مرگی ہے اور یہ روایت جو ہے وہ سنائے تو اب عبداللہ السادق علیہ السلام زید ابن علی فرماتے ہیں کہ میں نے امام سادق علیہ السلام سے سنا یقول وہ کہتے ہیں فاطمہ کا نام محدثہ رکھا گیا اس لیے کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے فطنادیہ اور آپ کو آواز دیتے تھے یا فاطمہ جیسے کہ مریم بن تہ 우리가 فتقون الملائکہ اور ملائکہ کہتے تھے یا فاطمہ ان اللہ الاستفاقی وطا حرہ کی وستفاقی علا نسائل عالمین اللہ نے آپ کو چن لیا فاطمہ اللہ نے آپ کو مطاہرہ بنایا ہے تاہرہ بنایا ہے مطاہرہ بنایا ہے وستفاقہ علا نسائل عالمین اور عالمین کے عورتوں پر آپ کو افضلیت دی ہے یہی جملہ جناب مریم کے لیے بھی ہے لیکن مریم جو ہیں وہ افضل نساء ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے شہزادی جو ہیں فاطمہ ظلیلہ صلوات اللہ علیہ یہ افضل نساء العالمین ہیں من الاولین الالاخرین اور آخری جو ہمارے پاس ہے وہ نام جو امام نے فرمایا وہ ہے زہرہ زہرہ کا نام اور یہ زہرہ جو ہے زہرہ کا معنی جو ہوتے ہیں وہ روشنی کے ہوتے ہیں سبحان اللہ تو میں دو روایتیں جو ہے اس کے سلسلے سے پیش کر کر اور گفتو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ امام سے جو ہے وہ روایت ہے بس اگر یہ دو منٹ مجھے دے دی جائیں تو میں تاکہ اس کو مکمل کر دوں تو زیادہ بہتر ہے یا برحال پوچھا جائے تو پھر بعد ویٹنگ پہ چلیں ہم لے لیتے ہیں پھر پرگرام ہم تھوڑا سا لانگ کر لیں گے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے آج جی آج یہ مکمل ہو جائے تو سلام علیکم جی بہت شکریہ میں سب سے پہلے قابل اعترام فیضر نقلی صاحب کو سلام پرش کرتا ہوں و علیکم السلام و علیکم بہت خوبصورہ رمضان میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں بہت شکریہ حقیقت میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی اور اس طرح سے جب عالمی دین بیان کرتے ہیں تو بہت اس میں اضافہ پر گوزائے بے شکریہ میں نے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے آج سے تقریباً ہمیں بیس سال پہلے بچیس سال پہلے آئے ہمیں فاطمی اتنا نہیں منا جاتے تھے جنہاں ہم منا جاتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات پہلے کیا ہم لوگوں میں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو رہا ہے ہم زیادہ سے زیادہ جان لی کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے شرادی ایک کونین کہ اس واقعات سے اور اتنی وجہ جو کوئی بات نہیں تھی ہے اس نے اپنے عمل میں ٹھاننے کی کوشش کی ہے اگر نہیں کوشش کی تو کب وہ کوشش کریں گے اور تیسری اور اہم باتی ہے کہ بہت کچھ اب دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے ہمارے سید خاندان اور دوسرے اپنے ہمارے شیعہ حضرات کے بچیاں غیر مذہب کے لوگوں سے شادی کر جاتی ہیں تو اس کی کیا وجہات ہیں کیا اس میں کھتا ہی واضن کی ہے یا علماء جو ہمارے ہم مجلے سے پڑھتے ہیں وہ اس قسم کی بات میں روشنی نہیں رہتے کہ دیکھئے آپ کو اپنے مذہب کو اپنے مذہب کو پھیلانا ہے تو اس سسنے میں آپ کیا بیان کرمائیں گے بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے پر بردگار پہلے سوال تو میں سمجھے دوسرا نہیں سمجھ گئے اب بی بی کی حوالے سے ہی تھا کہ ہم کس طرح سے اس پہ عمل نہیں کر باتے ہیں میں نے لکھا نہیں ہے تو یہ جو سوال ہے وہ بارحال ایک پہلا جو سوال تھا کہ شہدادی فاطمہ صلی اللہ علیہ کا یام فاطمہ اس انداز سے پہلے نہیں بنایا جاتے تھے تو ظاہر ہے اس کے بہت سے وجوہات ہیں بلکہ ہم یہ پرگرام کریں گے ہم ٹسکس کر چکے تھے انشاءاللہ تو اس پہ انشاءاللہ پرگرام کریں گے اس کے کیا اسباب ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے تو یہ بارحال زہرہ وہ زہرہ کے معنی وہ روشنی کی ہوتے ہیں امام خود رسول کی یہ طویل حدیث ہے جس میں شہزادی نے بتایا گیا کہ آپ کا نام زہرہ کیوں رکھا گیا تو دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں ایک امام صادق علیہ السلام سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ بھی امام صادق سے ہے جو رسول کے ذریعے سے نقلب ہوئی ہے کہ شہزادی کے لیے کا زہرہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب آپ محراب عبادت میں داخل ہوتے تھیں تو ایک خصوصی نور شہزادی کا تلو ہوتا تھا اور روایت کہتی ہے کہ جس طریقے سے اہلِ ارض کے لیے ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی شہزادی کا نور وہ آسمان کے لوگوں کے لیے آسمان کے رہنے والے سکانِ ارض کے لیے سکانِ ساموات کے لیے وہ چمکتا ہے اور دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ نورل کوک اپ ایسا جیسے کہ ستارے کا نہیں نورلکواکی جیسے ستارے چمکتے ہیں نہ کہ ایک ستارہ یعنی سارے نور جہاں جمع ہو جائیں ستاروں کے وہاں پر ایک شہزادی کا نور جہاں ہے وہ چمکتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک روایت اور ہے وہ یہ کہ پروردگارِ عالم یہ جابر نے امامِ صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا شہزادی کا نام وہرہ کیوں رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ کو اپنے نورِ عظمت سے خلق فرمایا اور جب فاطمہ کو اپنے نورِ عظمت سے خلق فرمانے کے بعد یہ نور پورے زمین و آسمان میں پھیل گیا اور جیسے زمین و آسمان میں پھیلا تو فرشتوں کی نگاہیں خیرہ ہونے لگی اور پوچھا پروردگار محاضر نور یہ کونسا نور ہے تو فرمایا یہ میرے عظمت کا نور ہے جو میرے حصے سے نکلا ہے اور اس کنیزہ کا نام اس عمت اللہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے میں عرشِ الٰہی پر رکھوں گا یہاں تک کہ جو سب سے افضل میرا نبی ہوگا اس کے سلم میں اس نور میں وضیعت کروں گا اور اسی نور کی بدولت سے اس نبی افضل کے بعد جو ہے وہ سلسلہِ امامت چلے گا اور جو آخری قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے اور لہٰذا یہی نور جو ہے وہ کائنات میں جو ہے وہ ہدایت کی شکل میں چلتا ہے کیا بات ہے میں بس ایک کالر ہے سلام علیکم علیکم السلام کون میری بہن جو میں پاکستان کی فیصلہ وقت سے بات کریں بہت ہی اچھا آپ کو پر بیان میں سوڑ رہی ہوں اور اچھا دار میں سوڑ رہی ہوں بہت ہوسکے میرے علیکم السلام سے سوال ہے جی جی اچھا دار میں سوڑ رہی ہوں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مرومین کے روان دیتے ہیں شب جلوان دیتے ہیں یا یہی خاروں میں کے شاہد دیتے ہیں الہم سو تک صورت فاتح پڑھتے ہیں اور رکھے رکھ لیتے ہیں بے اچھے کچھ سوار اور کہتے ہیں کہ اس کا سواب اسلام مرومین کے روان کو پہنچتے ہیں تو کیا وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے آیات کا سواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا کیونکہ کھانا تو نہیں پہنچے گا نہیں کھانا تو نہیں پہنچے گا وہ کہہ نہیں کہ کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے مرومین کے لیے تو اس کا کیا بقام ہے دیکھیں ایسا ہے کھانا آپ نے خود کھانے تھے جی کھانا تو خود کھائی ہے دیکھیں آپ سن لیجئے سواب کیلئے جی سن لیجئے میں پیش کر رہا ہوں جسا ہوا قربانی کے لیے آپ دیکھیں گے تو اس میں قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ یہ آپ کا خون یا آپ کا گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ آپ کی نیات اور آپ کی خلوش پہنچتا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جب فاتحہ دلائی ہے تو دیکھیں ہر عالم کے لیے غزہ الگ ہوتی ہے کیا بات ہے وہ جو ارواح کی دنیا ہے وہ عالم مادی نہیں ہے یہ جب تک ہمارا جسم ہے ہمیں غزہ مادی چاہیے اور ان کو غزہ روحانی چاہیے اب غزہ روحانی علم ہوتا علم غزہ جو اکثر بات کہاتا تھا پروردگان نے فطرت انسان کے اندر پیدا کی ہے کہ اگر اس کو جسمانی اعتبار سے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے ایک بھوک پیدا کی اگر انسان کو یہ نہ پتا ہوتا کہ مجھے کب کھانا چاہیے یہ کب نہیں کھانا چاہیے تو غزہ تحلیل ہو گئے تو اللہ نے ایک علامت رکھی تاکہ انسان کھانا کھائے اور اپنے جسم کو محفوظ رکھے تو اس کو بھوک رکھا اسی طریقے سے روح کو یہ بھوک لگتی ہے تو روح سوال کرتی ہے سبحان اللہ تو روح کی بھوک جو ہے وہ سوال ہے تو لہٰذا جس طریقے سے دنیا میں روح کے تقاضے الگ ہوتے ہیں جسم کے تقاضے الگ ہوا کرتے ہیں سبحان اللہ اسی طریقے سے عالم اروح میں ہم یہاں سے جو چیزیں بھیجتے ہیں وہ یقین جاری ہے کہ وہ بین ہی تو نہیں پہت سکتی لیکن اس کے عوض میں پروردگار ان کے اعتبار سے وہ سواب مہین کرتا ہے اور وہ کی جانبی ہے بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت پرگرام آپ نے جتنا بھی ٹائم تھا اس میں کوشش کی کہ بہترین انداز سے بی بی کے اسمائے گرامی کو کی ڈیٹیل ہمیں بتا سکے ہمارے لئے وسیلہ بن سکتے ہیں یہ نام بھی بہت شکریہ آقا صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ایک ویک چھوڑ کر دوبارہ نیکسٹ ویک ملاقات رہے گی ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس لے کر آئیں گے کال لائنز میں بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں لیکن آج یہاں پرگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ سے اجازت بھی چاؤں گی اور بہت شکریہ بہت دوبارہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور برحال اہل بیت ٹی وی کا بھی میں شکریہ گزار ہوں کہ برحال یہ موقع فرام ہوا کہ جو میں برحال کچھ اپنے ناظرین کی خدمت میں ارز کر سکا بہت شکریہ ہمارے پاس آغا صاحب کچھ اور دن اگر آپ لوگ بھی کانٹیکٹ کرنا چاہیں مجالس کے حوالے سے تو ہمارے کنٹرول روم یا فون کر سکتے ہیں کچھ اقوم سے تشریف لائے ہیں اور بہت ہی آپ نے دو دن دن سے دیکھا خوبصورت اور علمی گفتگو اور بہت کچھ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے سیکھا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کل جمعہ کا دن ہے کل بھی ایام فاطمیہ کے ہی حوالے سے شہادت بی بی کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر ہوں گی بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا تمام محترم کالرز کا آج کالز کام آئی لیکن یقین کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فون ہمارا پروگرام فون نہ کرنے کا بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں ہمارا یہ چینل اہلی بیٹ ٹی وی آپ کے لئے ہمارے لئے پیغام کو پہنچاتا رہے گا لیکن دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ